اسلام ناظرین میں ہوں بیرستر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہلے تو آج کی کچھ اپ ڈیٹس اور پھر آج کی وی لاغ کے اوپر بات کریں گے کیونکہ آج کا وی لاغ تھوڑا سا ایک اوورال ویو ہوگا سچویشن کا تو سب سے پہلے تو بڑی خبر یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب سے صحافیوں کی بھی ملاقات ہوئی اور ان کے مقلاق کی بھی ملاقات ہوئی اڈیالا میں اور ان سے ملاقات کے بعد زہری بات ہے کہ اب وہ باتیں ان کے تاثرات اور پچھلے کچھ دنوں پہ ان کے کومنٹس بھی منظر آم پر آ چکے ہیں آپ نے مختلف سوشل میڈیا ویرہ پر دیکھ لیے ہوں گے بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ انہوں نے کے پی کے لیے جو وزید اعلیٰ کا کانڈیٹ ہے وہ نومینیٹ کر دیا ہے اور وہ علی امین گھنڈاپور ہیں پاکستان تاریخ انصاف سے دیرہ اسماعیل خان سے وہ الیکشن جیتے ہیں اور مولانا کو بار بار ہلا چکے ہیں ہرا چکے ہیں اور ان کی نومینیشن کے اوپر ایک طرف کافی خوشی بھی ہے اور کچھ کرٹیسزم بھی لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا لیکن وہ میں اس وی لاغ کے آخری حصے میں بات کروں گا کیونکہ میں نے بھی ٹویٹس کیے تو اس کو لے کر کچھ لوگوں کے کامنٹس آئے جس کا میں نے ٹویٹس کے اوپر جواب تو دیا ہے لیکن میں اس کے اوپر تھوڑی سی دو چار باتیں ضرور کرنا چاہوں گا لیکن آج کا جو دوسرا جو ٹوپک ہے وہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس پر ہم یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے لیکن وہ تھوڑا سا سیریس ایشو ہے تو اس پر ذرا بات کرتے ہیں پھر ذرا لائٹر نوٹ پہ بات کریں گے کہ علی امین گنڈاپور کا سی ایم کے بھی نامزد ہونے کا مطلب کیا ہے اور یہ میرے پیچھے کے کیے ہوئے وی لاغ سے کتنا ملتا جلتا ہے اور عمران خان صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ کس بات کی نشاندہی قدقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح الفاظ میں یہ بات کا آہادہ کیا ہے ہم یہ سب بات جانتے تھے لیکن ان کی طرف سے یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ حکومت کے لیے کسی بھی جگہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بھی انتخابی ہے کوئی بھی اتحاد کسی صورت کا نہیں کرے گی so that that preposition is out of question straight away اور یہ ہم سب جانتے ہی تھے دوسری جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اصولی طور پر کیپی میں اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر چڑے گی وہ اس کا اتحادی ہوگی اور وفاق میں ابھی یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ جو ایک قاضی فیضی صاحب کی طرف سے پیدا کیا کیا constitutional vacuum جو پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت جس نے ایک قسم سے ہینڈی کیپ کر دیا پارلیمان میں جانے سے اور اس وقت ان کی candidates جو ہیں وہ independent ہیں ان لوگوں کی بابت جو ہے وہ فیصلہ کہ ان کو کس جماعت میں لے جایا جائے گا یا وہ وفاق میں کہاں بیٹھیں گے اس کا فیصلہ بھی ایک دن میں ہو جائے گا اس میں مختلف نام ہیں جماعت اسلامی ہے ایم ڈیو ایم ہے ان میں سے کوئی فیصلہ ہوگا یا کسی اور جماعت کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے جو already registered ہو کیونکہ اس میں کچھ تھوڑی سی legal complications ہیں اور مختلف وقلہ کی اس میں مختلف آرہا ہے اس پہ ہم ایک الگ سے program کریں گے اور تفصیل سے بات کریں گے شاید کالی کر لیں لیکن اس وقت situation on ground یہ ہے جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ حکومت سازی کیا ہوگی کیسے ہوگی ابھی تک اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک کھل کر اپنا ذہن نہیں بتایا ہے کہ وہ کس قسم کا ساتھ دیں گے ملاقاتیں ضرور ہو رہی ہیں سی سی کی پیپلز پارٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے بلاول کچھ اور بیان دے رہے ہیں اور زرداری صاحب کچھ اور قسم کی وائبز دے رہے ہیں بلاول کی طرف سے تو میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے یہ بیان بھی دیکھا کہ وہ وزیراعظم کا کینڈیٹ نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ خرشید صاحب کا بھی ایک انٹرویو آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ اور معنی خیز جس میں وہ بسیکلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اور یہ بڑی اصولی بات ہے کہ یہ جو منڈیٹ ہے یہ جو آپ جس طرح وسیم قادر جیسے لوگ میاں صاحب چوری کر رہے ہیں یہ چوری کا مال ہے اور یہ چوری آپ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں کر رہے ہیں ان ووٹر سے کر رہے ہیں جنہوں نے وسیم قادر کو بطور پاکستان تحریک انصاف آہ ووٹ دیا تو ایک تو جرم وہ کر رہا ہے ایک گناہ وہ کر رہا ہے وسیم قادر جو دوسری جماعت میں جا رہا ہے لیکن آہ خرشید صاحب کا یہ کہنا ہے اور یہ بات اصولی طور پر درست بھی ہے کہ اس گناہ میں شب نواز شریف صاحب پورے برابر کے شریک ہو رہے ہیں اس چیز کو کر کر ایک غیر جمہوری حرکت بھی کر رہے ہیں غیر قانونی بھی ہے خیر تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں کی ہیں اچھا بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کیا سوچ دے رہی ہے یا اس وقت ہماری کمپنی بہادر کیا سوچ دے رہی ہے ہم بات آج کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں کیونکہ آج کیا جو وی لاغ ہے میں آپ کو ایک کوشش کروں گا پانچ سات منٹ میں ایک situation دے دوں کہ اس وقت ہماری جو ایک نا یہ situation ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے and what is at stake اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا جو کریں گے اس کے کیا implications ہوں گے سب سے پہلی اور اول بات یہ ہے کہ ایک جو تمیت دی جاتی ہے یا ایک وجہ دی جاتی ہے اور ایک justification دی جاتی ہے اور بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ملک کو دس سال policy کے تسلسل کی ضرورت ہے یہ بیان ہے یہ statement ہے جو آپ نے یا یہ بیانیاں ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ کافی زمانے سے پچھلے پانچ سات سالوں سے یہ بیانیاں چل رہا ہے کہ ملک کو صحیح سمت میں ڈالنے کے لیے ایک policy کے تسلسل کا ضرورت پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ جی یہ plan دس سال کا ہے اب پھر سے نواز شریف صاحب نے جس نے اپنی وکری تقریر کی اس دن بھی انہوں نے کہا کہ جی تسلسل policies کا تسلسل کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی ملک کے حالات بہتر ہو سکیں گے میں صرف ایک بات آپ سے logically اور facts کے اوپر بیس کرنا بات کرنا چاہتا ہوں یہ بات نہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے نہ نونلی کے خلاف ہے نہ اس طرح سے کچھ ہے یہ بات بڑی factual ہے اور on ground ہے factual بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس پر دیر دکھا جائے کہ پاکستان میں اس وقت policy کس کی چال رہی ہے پاکستان میں آج سے چار سال پہلے policy کس کی چال رہی تھی پاکستان میں کب سے ایک ہی ادارے کی policy چال رہی ہے ویسے تو اس ادارے کی policy انیس سو سنتالیس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں تو عیوب خان صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک بین سطور تو policy اسی ادارے کی چال رہی ہے لیکن ہم حال میں بات کرتے ہیں حالیہ دور میں سن دو ہزار سولہ سے لے کر آج دو ہزار چوویس ہو گیا ہے نئے ہائیبرڈ رول کی جس میں بڑے چارج انداز میں پاکستان کی جو فوج ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے یا چیف آف آرمی سطاف کہہ لیں ان کی policy چل رہی ہے یہ policy کا آغاز ہوتا ہے سن دو ہزار سولہ سے آپ کہہ لیں especially باجوا صاحب کے appointment کے بعد سے لے گئے کیونکہ اس کے بعد فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ اس policy کا جو پہلا implementation تھی وہ یہ تھی کہ وزیراعظم کو فارغ کیا گیا اس کے بعد اس جماعت کے لوگوں کا آگے پیچھے کیا گیا پھر نئی حکومت آئی پھر اس کے بعد اس جماعت کو فارغ کیا گیا اس جماعت کے سربراہ کو فارغ کیا گیا پھر دو سال کے لیے ایک سیٹ اپ بیچ میں لائے آگیا یہ تسلسل ہے policy کا تو جنابے والا آپ کی اس policy کو تو آٹھ سال ہو چکے ہیں جو تسلسل آپ مانگ رہے تھے آج بھی نواز شریف صاحب جو یہ تسلسل مانگ رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب اپنے لیے مانگ رہے ہیں یا company بہادر یا جن کو ہم military establishment کہتے ہیں ان کو مانگ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ان کے لیے مانگ رہے ہیں تو ان کو یہ تسلسل حاصل کیے ہوئے حالیہ وقت میں یا حالیہ policy میں آٹھ سال ہو چکے ہیں اس آٹھ سال کا اگر آپ ایک frenzik کریں اس آٹھ سال کا ایک معزنہ کریں کہ ان آٹھ سالوں کی تو سلسل کی policy سے ہم نے کیا پایا تو ایک انتہائی fragmented society پائی ڈوبی ہوئی جو ہے economy پائی جو دشتگردی جو ختم ہو گئی تھی اس کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا ملک disintegration کے دہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا جو اس وقت وفاق سے جو ہماری صوبائی وفاقی اکائیاں ہیں یعنی کہ بلوچستان وغیرہ ہے یا tribal areas ہے وہاں پہ discontent جو ہے وہ پہلے سے درجنوں گناہ زائد بڑھ چکی ہے تو آپ جس policy کا تسلسل مانگ رہے ہیں وہ policy تو آپ آٹھ سال سے چلا رہے ہیں دو سال اور میں آپ کیا کر لیں گے آج بھی جو آپ نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی جو life ہے وہ دو سال سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتی تو یہ جو policyوں کا تسلسل مانگ رہے ہیں ان کے آٹھ سال کی performance جو ہے وہ یہ ہے آج پاکستان میں پاکستانی کرنسی جہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ واحد ایک ہی جن کی اصل policy ہے ان کا ان کی کرتوتوں کا کارنامہ ہے آج پاکستان کی جو political turmoil ہے اس کے پیچھے بھی اس policy کا تسلسل ہے جو hybrid rule کے تحت اصل میں اس ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں تو یہ والی توجید جب بھی آپ کو کوئی دے یا نواز شریف صاحب آ کے سکرین کے اوپر یہ بات کریں کہ policies کے تسلسل کے لیے دس سال کا ٹائم چاہیے تو ان کو بتائیے کہ آپ کے آٹھ سال ہو چکے ہیں کیونکہ جن کے آپ ترجمان اس وقت نواز شریف اپنی بات نہیں کر رہے ہیں جن کے یہ ترجمان ہیں ان کو یہ اطلاع پہنچا دیں کہ آپ کو آٹھ سال ہو چکے ہیں اس policy کو ویسے تو آپ کو بہت عرصہ ہو چکا ہے لیکن اس تو لہٰذا اس اب یہاں پہ شخصیت بھی ہے لیکن آرمی ملٹری ایک ادارہ بھی ہے اس ادارے کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو policy ہم اپنے ایک top boss کے کہنے پہ یا اس کے جو بھی ہے اس میں پرسو ملک کے اوپر کیا ہو رہے ہیں ملک کا اس وقت مکمل معاشی معاشرتی اور سیاسی دیوالیا نکل چکا ہے اور اس میں آپ کی پچھلے آٹھ سال سے اس policy کا تسلسل کا سروار ہے مجھے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں ایک پاکستان میں آج یہ جو آپ نے اس وقت صورتحال کر دی ہے اس میں ایک رد عمل بھی ہے یہ جو صورتحال آپ کے آٹھ سالہ policy کا تسلسل ہے اس کا رد عمل یہ ہے کہ پاکستان میں آج ایک شخص آپ سے بھی زیادہ powerful ہے آپ کی institution سے آپ کی تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہے اور اس شخص کا نام ہے عمران خان وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ شخص آج powerful کیسے ہوا اس کو بھی آپ کو ایک internal thinking کرنے کی ضرورت ہے یہ میں مخاطب ہوں ہمارے جو establishment کے دارے ہیں ان سے آپ اگر اپنی internal thinking کریں گے تو عمران خان ضرور اس کا اپنا merit ہے جس کے اوپر وہ popular ہے لیکن ایک leadership اپنی popularity کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ملک کے سب سے طاقتور ترین حلقوں کی جو نیت ہوتی ہے یا جو ان کا عمل ہوتا ہے اس کو بھی ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ جو اس طاقت ہے وہ ایک اصل طاقت ہوتی ہے اور وہ طاقت ہے رد عمل دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے عمران خان کا اپنا personal merit کہ وہ جو whatever he stands for لوگوں کو یہ believe ہے یہ trust ہے کہ یہ عمران خان اپنی بات کا سچا ہے اور اپنے beliefs کا سچا ہے and he does what he speaks اب دوسری طرف ہے رد عمل رد عمل یہ ہے آپ کی آٹھ سالہ policies جو آپ کہتے ہیں تسلسل policies کا تو عوام جو ہے especially آج کی جو youth ہے جو زیادہ informed ہے جو سمجھتی ہے کہ وہ stakeholder ہے وہ ان بڑوں جیسی نہیں ہے جو اپنا حوصلہ ہار چکے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ یہاں تو ہر وقت یہی چلتا رہتا ہے یہ وہ لوگ نہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ youth وہ لوگ ہے جن کا stake ہے پاکستان میں اور یہ believe کرتے ہیں کہ ان کا جو ان کی جو struggle ہے ان کی جو جدو جہد ہے یہ اس نظام کو بدل سکتی ہے یہ وہ والے لوگ ہیں جنہوں نے گھر سے نکل نکل کر لوگوں کو نکال نکال کر عمران خان کو اتنا vote ڈالا ہے اتنا vote ڈالا ہے کہ آپ کی کی ہوئی دھاندلی بھی minus ہوگی اب یہ جو بندہ ہے یہ اس سے اصل میں آپ کا مقابلہ ہے اور یہ بندے کو ہرانے کے لیے اب کیا کیا جا رہا ہے کہ ابھی جو اس وقت situation ہے ملک میں وہ نواز شریف کو یہ بوجھ اٹھانے کو دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ بوجھ اٹھائیے اور آپ اس وقت ہماری policy کا تسلسل بنیں اب نواز شریف صاحب مجھے ایک بات بتا دیجی یا جو بھی لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی امدردی رکھتے ہیں کیا نواز شریف صاحب آج کے حالات میں دو ہزار سولہ سترہ میں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکے جب آپ خود independent تھے آج آپ کیسے کھڑے ہو سکیں گے جب کہ آپ کی اپنی ایم این اے کی seat جو ہے وہ چوری کرتا ہے اور وہ چوری کا مال جو ہے وہ سمجھئے کہ ایک تلوار لٹک رہی ہے آپ کے اوپر جس کو جب establishment چاہے گی جب military چاہے گی اس کو کھینچے گی کیونکہ آپ کے خلاف وہ جب ان کو دل کرے گا یاسمین راشد کی وہ petition کو اٹھوا کے لگوائیں گے اور پتہ لگے گا جناب فارم 45 کے تحت تو آپ کا سارا منڈیٹ چوری کا تھا آپ تو member of parliament ہی نہیں ہیں پھر اس کے بعد ان کی پارٹی کے اور لوگوں کو دیکھ لیجئے خواجہ عاصف کو کیسے جتایا گیا خواجہ عاصف جو کل وزیر دفاع بنیں گے دوبارہ سے اور ان کے باس بنیں گے کیا ان کی اتنی جرت یا اوقات ہوگی کہ ان کی طرف کوئی سوال بھی اٹھا سکیں کیسے سوال اٹھا سکیں گے جب وہ خود ریانہ ڈار سے اس کا منڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فارم 45 کی تلوار ہمیشہ ان کے سر پل اٹکتی رہے گی اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ کی جماعت کے اندر لوگ بھرے ہوئے ہیں انکلوڈنگ مریم نواز کے تو یہ پھر کیسے کر پائیں گے گورننس یہ گورننس کیا ممکن ہو سکے گی اس سیچویشن کے اندر اب یہ دیکھئے کہ اس تمام حالات کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے سمارٹ پلے کر رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ستی طور پر اپنا ایک پوسچر رکھا ہوا ہے سب بینیفٹ لینے کے باوجود کہ جناب یہ جو کچھ کیا کریا ہے یہ نون لیگ اور اسٹابلشمنٹ کا ہے ہم تو جناب اپنا سندھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آل دو ہمارے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے لیکن ہم مالا ملکی مفاد میں کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہماری جو دو چار سیٹیں ہیں ان کو عدالتوں سے لڑکا دیکھ لیں گے لیکن پیپلز پارٹی کرے گی کیا پیپلز پارٹی یہ کرے گی کہ یہ سارے کا سارا جو لاشہ ہے یہ بوجھ ہے یہ اٹھوائے گی مسلم لیگ نون سے وہ ٹھیک ہے اس وقت جو ملٹری کی جو ریت ہے یا ملٹری کا جو غصہ ہے اس سے بچنے کے لیے تو وہ ووٹ ڈال دے گی وزیراعظم کے انتخاب کے لیے کہ جی کہ آبیں ملک کے مفاد بڑے عزیز ہیں اور وہ نواز شریف یا جس کو بھی نومینٹ کیا جائے گا وہ اس کو ووٹ ڈال دیں گے وزارت عظمہ کے لیے لیکن وہ خود زیادہ چانس یہ ہے کہ سائیڈ پر بیٹھ جائیں گے بلاول آلریڈی آج کہا چکا ہے کہ وزیراعظم کا امیدوار نہیں ہے باقی یہ اور بات ہے کہ پیپلز پارٹی ملائی بھی پوری کھائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی حکومت بنا لیں گے سپیکر شپ کے بھی مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ سینیٹ کی چیئرمینی بھی ہے تلصدارت بھی لے لیں گے اپنے بہت زیادہ سینیٹرز بھی لے آئیں گے اوپر وفاق کے اندر کیونکہ بلوچستان کی سیٹیں بھی ان کی نکل آئیں ہیں تو پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ تمام فائدہ اٹھائے گی اور نقصان سارا وہ ڈالے گی نواز شریف کے پرڑے میں جو اس وقت اپنی سیٹ کے لیے بھی مرہون منت ہیں اسٹابلشمنٹ کے تو اس سچویشن کے اندر وہ جو کمپنی بہادر پالیسی کا تسلسل مانگ رہی ہے یا نواز شریف صاحب کے موں سے کہلوا رہی ہے وہ پالیسی کا تسلسل ان کا اپنا ہے لیکن ان کے آٹھ سال ہو چکے ہیں میکسیموم ان کو دو سال مل جائیں گے اب دیکھئے اس اگر آپ جو ہماری ملٹری اسٹابلشمنٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی پاکستان کا برا چاہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی انٹی پاکستان فورس ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہیں ہاں یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اصل چیز کو دیکھ سکیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے پولٹیکل ایکانومی پولٹیکس گوورننس یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے آپ کی ٹریننگ کسی اور چیز کی ہے جب آپ اپنے اوپر یہ ایک اڈیشنل رسپونسیبیلٹی ڈالتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایکوپٹ نہیں ہیں یہ آپ کی اپنی ٹریننگ اور ٹرمنالوجی کے مطابق جب آپ کو ایک خاص قسم کی وارفیر کے لیے ٹرین ہی نہیں کیا گیا ہے تو آپ اس میں پرفارم کیسے کر پائیں گے آپ اس میں پھر غلطیاں کریں گے آپ اس میں بلندر کریں گے آج بھی آپ ایک بلندر کرنے جا رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے ملکی حالات بہتر ہو جائیں گے وہ نہیں ہوں گے ملکی حالات تب بہتر ہوں گے جب آپ پاکستان کے اندر سب سے پہلے سیاسی استقام لائیں گے اور سیاسی استقام لانے کا راستہ سے فیک ہے اور وہ راستہ یہ بڑا سمپل سا ہے میں آج آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں آپ اپنے پپٹ کازی فیضی صاحب کو کہیں کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں جو ریویو انصاف کی اس کے اوپر آپ بھلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو واپس کریں ان کی جو منڈیٹ ہے ان کو واپس کریں اپنا وقار آج بھی بحال کر لیں تمام جو اس وقت الیکشن ٹریبینل کے ججز ہیں ہائی کورٹس کی ان کو آزاد کریں ان کو میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے دیں جہاں جہاں فارم فورٹی فائیو کے مطابق ریکارڈ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بنتی ہیں ان کو دیں اگر ان کی سمپل مجورٹی بنتی ہے ان کو حکومت فارم کرنے دیں امران خان کو حکومت فارم کرنے دیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امران خان آپ کو نہیں نکالے گا امران خان آپ سے بدلہ بھی نہیں لے گا امران خان نے بھی پچھلے دو سالوں میں میں سمجھتا ہوں بہت کچھ سیکھا ہے اور امران خان چاہے گا کیونکہ اس کا اس وقت جو فور موسٹ اور سب سے زیادہ جتنا میں سمجھتا ہوں امران خان کو اس کا سب سے بڑا جو اس وقت concern ہے وہ پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ سیاسی استقام بہت ضروری ہے اور سیاسی استقام تب ہوگا جب آپ جو عوام کا mandate ہے وہ عوام کو واپس کریں گے یہ کوئی mandate پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تھا یہ پاکستان کے ووٹر کا mandate تھا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا mandate چوری نہیں کیا آپ نے پاکستان کے عوام کا mandate چوری کیا تو اس کا solution صرف یہی ہے یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے بڑی عملی بات ہے اس کے علاوہ left right پہ سب چیزیں جو ہیں وہ ابس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنی کوشش جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نواز شریف کو یا مسلم لیگنون میں سے کسی اور کو بھی بٹھا کر یا شہباز شریف کو بٹھا کر اور پنجاب میں مریم نواز کو بٹھا کر آپ چیزیں انڈر کنٹرول کر لیں گے نہیں ہوں گی آپ کی کلی کھل چکی ہے پوری دنیا میں اس وقت ہمارے اوپر ہسی اڑ رہی ہے اور آپ کے اوپر ہسی اڑ رہی ہے جس طرح سے آپ نے الیکشن کنڈکٹ کرایا ہے کس طرح سے آپ کی یہ چوری شدہ منڈیٹ والی حکومت جا کے آئی ایم ایف سے بات کرے گی دیگر ممالک سے بات کرے گی اس کی کیا ایک مورل سٹینڈنگ ہوگی یا ایک لیگل سٹینڈنگ ہوگی دنیا کی نظر میں اور پاکستان اس وقت جو ہے نا اپنی فردر آئیسولیٹڈ سٹیج میں جاتا جا رہا ہے آج بھی موقع ہے اگل ہوش کے ناخر لیں لیں جی یہ یہاں تک یہی سیچویشنل تھا اس کے بعد آ جاتے ہیں علی امین صاحب کی جو اپوائنمنٹ ہے تو علی امین کی اپوائنمنٹ کے اوپر میں نے جو نومینیشن کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ کی جی کہ جس قسم کی بدماشوں سے مقابلہ ہے علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کی ایک بہت اچھی چوائس ہے اچھا اس کے اوپر بہت سائے لوگوں کو تخلیف ہوئی اور انہوں نے کافی زیادہ ٹویٹ بھی کیے کچھ صحافی بھی تھے شاید انہوں نے غیط فہمی سے کر دی یہ پتہ نہیں کیا ہوا میں اس کا ٹویٹ پہ بھی جواب دے چکا ہوں یہاں پہ میں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے ٹویٹ کی اس کا مطلب کیا تھا دیکھئے پاکستان میں اور سپیشلی اس وقت کے پی میں آپ کو بترین قسم کی بدماشی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے آہ آہ مثال اس کی ایک اگر آپ کے پی کے تناظر میں دیکھ لیں تو مولانا فضل ایمان صاحب جو ہیں جس قسم کے اور جس نویت کے وہ شریف انسان ہیں آہ ان کو کوئی ٹکر کا آدمی ہی جو ہے وہ ہرا سکتا تھا اور وہ ٹکر کا آدمی ہے علی امین گنڈا پر اس نے تسلسل کے ساتھ چلیں آپ دو ہزار اٹھارہ میں یہ تو الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی دو ہزار تیرہ میں بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ علی امین کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو آج مجھے بتائیے کہ جب دو ہزار چوبیس میں بھی وہ شکست فاش دے کر آیا ہے تو کیا آج بھی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے آج تو اسٹیبلشمنٹ اس کو مارنے کے درپے ہے تو پہلی بات تو اپنی جناب کہتے ہیں بھاندھ لیجی اکل کے اندر سب سے بڑی کہ علی امین گنڈا پر جو ہے وہ ریپیزنٹیٹیو ہے اپنے علاقے کے لوگوں کا اور اس کے اس کو جو ووٹ پڑتی ہے وہ اس لیے بھی پڑتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ڈیلیور بھی کرتا ہے اور وہ رد عمل بھی ہے آپ کی سپورٹ کا مولانا جیسے لوگوں کو تو علی امین کو جب میں کہتا ہوں کہ علی امین ایک بہترین چوائیس ہے ان بدماشوں سے لڑنے کے لیے تو اس کی مختلف وجوات ہیں پہلی وجہ دوسری چیز میں آپ کو ایک اور بھی چلیں پرسنل نوٹ پر بتا جاتا ہوں کہ علی امین کو کافی اچھا اور پرانا میں جانتا ہوں ہم گارمنٹ کالج کے بھی فیلوز ہیں پھر یہ نیشنل جو کالج آف آرٹس ہے لاہور وہاں کے فارغ تحصیل ہیں اور کافی عرصے سے میرا میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں علی امین جو ہے وہ یہ بھی بات ہے کہ جی کہتے ہیں گورننس بھائی سب گورننس دو ہزار تیرہ سے وہ وزیر وہ صوبائی وزیر اس کے بعد وہ فیڈل وزیر بھی رہا تو اور تسلسل سے وہ elected member of parliament ہے تو گورننس کا اس کو تجربہ زیادہ ہوگا یا کسی اور بندے کو آپ جس کو کہنا چاہ رہے لگا دیں تکلیف اس لیے بہت زیادہ ہے کہ آج کال کا جو میرا وی لاغ تھا اور اس سے پہلے وہ میں نے tweet بھی کی تھی کہ کمپنی بہادر کی طرف سے establishment کی طرف سے عمران خان صاحب کو پانچ نام بھیجے گئے تھے کہ ان ناموں کے اوپر ہمیں acceptable ہو سکتی ہے اور یہ لوگ کیسے تھے جو میں نے پہلے بھی اپنا disclaimer دیا تھا کہ میں ہرگز ان لوگوں کے اوپر کوئی سوال پیدا نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ایسے لوگ تھے جو تھوڑے سے سمجھ لیجئے کہ weaker تھے جن کو establishment سمجھتی ہوگی کہ وہ تھوڑا سا subdue کر سکیں گے علی امین گھنڈاپور کو اب subdue نہیں کر سکیں گے اور اسی لیے میں نے کہا کہ بدماشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دلیر آدمی ہے دلیر آدمی اس لیے ہے کہ جب آپ نے یہ کریک ڈاؤن شروع کیا تھا تو عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے پرانے پرانے لوگ ساتھ چھوڑ کے کچھ ہوا علی امین ان لوگوں میں سے ہے جو آپ کے برپور تشدد کے باوجود اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور اس نے اپنے جو آہ لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑا تو کسی شخص کے ساتھ دلیری کے ساتھ نا وفاداری بھی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے اور جہاں تک آپ governance کی بات کر رہے ہیں تو دلیر آدمی اگر ہونا تو وہ جس کے نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے اچھے کام بھی کروا لیتا ہے اور ایم شور علی امین گنڈاپور will be able to deliver تو میرا یہ جو ٹویٹ تھا اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اصل تکلیف تو خیر کچھ یہ بھی تھی ان لوگوں نے ٹویٹ نہیں کی میں ہرگز ان جو صحافی حضرات ان کو یہ نہیں کہتا لیکن یہ تاثر دینا بھی غلط ہے کہ علی امین شاید کوئی governance میں weak ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا strong ہوگا عثمان بزدار کی صورت میں وہ جو شریف انسان تھا وہاں governance کافی کمزور تھی اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی کو نراز نہیں کرتا تھا علی امین گنڈاپور نراز کرے گا جو performance نہیں کرے گا کام نہیں کرے گا اس کو نراز کرے گا and علی امین is also an old PTI تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایک پرانا آدمی پرانا worker پرانا leader delay وفادار اور سیاست اور حکومت دونوں کے معاملات کو سمجھنے والا select کیا ہے KP کے چیف minister کے لیے so good luck to علی امین گنڈاپور اور یہاں پہ میں یہ بھی appreciate کروں کہ عاطف خان نے tweet بھی کیا اور اس کی وہ آئی ہے تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ عاطف خان was میری نظر میں was also a very good choice تو جو فیصلہ کیا ہے i think وہ بہتر فیصلہ ہے اور جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں KP کے اندر specially شہرام ہے آآ عاطف ہیں باقی لوگ ہیں دیگر لوگ ہیں یہ وہ نصد کیسر جو ہیں ان کی جو سیاسی بردوباری ہے وہ بڑی کام کی آئے گی تو سارے لوگ مل کر کام کریں گے کیونکہ یہ ہے تو آخر میں جنگ اور جنگ میں کامیاب وہ ہی ہوتا ہے جو اپنے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اپنا بہت خیال رکھئے کہ انشاءاللہ مزید آپ سے کل بات ہوگی شکریہ خدا کے انşسری سے ہوگی تو اور پہین کام کام کیا ج混ید آپ سے ہوگی کریں کم کhei